السلام علیکم میرے پاکستانیوں بہت سارے دوستوں نے سوال کیا کہ جو آئینی ترامیم ہیں وہ حکومت کونسی ترامیم لا رہی ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا ون بائی ون میں جو امینڈمنٹ لے کے آ رہی ہے حکومت اور وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ ازاد عدلیہ سے متعلق ہے یعنی کہ جو اس وقت عدلیہ ہے اس کو غلام بنانے کی تیاری ہے اور ازاد عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم آ رہی ہیں سامنے مثال کے طور پر آرٹیکل 175A ہے کانسٹیٹوشن کا وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہے جوڈیشل کمیشن اس کی تقرری کرتا ہے وان سیونٹی اے کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو اختیار ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ اب زیادہ اس میں اگزیکٹف کا رول سننے میں آ رہا ہے اور جو مجودہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے آرٹیکل 175A کے نیچے اس کی حیث جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور پھر حکومت کا اختیار ہوگا کہ وہ کن احباب کو ججز اپوائنٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی اور جب اس میں منٹ مٹائے گی تو پھر جو آرٹیکل 175A ہے اس کا جو کلاوز 3 ہے اس میں جو سینئر موسٹ جج جو ہیں ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا پھر ان پہ بھی افیکٹ پڑے گا جو ہمارے اس وقت جو اگر آئین پاکستان کو دیکھیں تو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہر اعتبار سے ڈیزرو کرتے ہیں آئینی اعتبار سے بھی کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف واکستان بنے لیکن یہ اگر آئینی امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو یہ ان کا راستہ روکا جائے گا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے امپارشل جج ویری ڈاؤن ٹو ارث جج ایک امپارشل جج سے تو کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے جس نے قانون انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہیں لیکن ناملوم کہ یہ انصاف سے ڈرنے والی بات ہے یا انصاف کا نا سامنے کرنے والی بات ہے اسی طرح جو دوسری امینڈمنٹ آ رہی ہے وہ آرٹیکل ون سیونٹی سیون میں ہے آرٹیکل ون سیونٹی سیون جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز سے متعلق ہے اور اسی طرح جو آرٹیکل ون ایٹ زیرو میں امینڈمنٹ آ رہی ہے وہ ہے جو ایکٹنگ چیف جسٹس یعنی کہ حکومت جس کو چاہے گی ایکٹنگ چیف جسٹس مقرر کر دے گی اب تک کا جو آئین ہے آئین پاچستانہ وہ یہ کہتا ہے کہ سینئر موز جو جج ہیں وہ ہوں گے چیف جسٹس وہ ایکٹ کریں گے ایز ای چیف جسٹس لیکن اگر آرٹیکل ون ایٹ زیرو امینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سینئر موز جج ہیں وہ ایکٹنگ نہیں چیف جسٹس ہوں گے جو بھی من پسند حکومت کا ہوگا اس کو وہ چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس بھی لگا سکیں گے یعنی کہ من پسند چیف جسٹس بھی لگا سکے گی حکومت اور من پسند ایکٹنگ چیف جسٹس بھی لگا سکے گی حکومت پھر اس کے ساتھ آرٹیکل ون سیونٹی نائن میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے آرٹیکل ون سیونٹی نائن جو ہے وہ آئین پاکستان کا وہ ریٹائرمنٹ کی ایج سے متعلق ہے اور سپریم کورٹ کی جو جج کی ایج ہے وہ سکسٹی فائیویئرز ہے اور یہ جو ریٹائرنگ ایج ہے یہ اگر امنڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے قاضی فائد عصہ صاحب ہیں یہ کنٹینیو کریں گے یہ امنڈمنٹ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو آئین کا آرٹیکل ٹو ڈبل زیرو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر سے پوسٹنگ سے مطلب اس کو بھی امنڈ کیا جا رہا ہے اب تک کا جو آئین پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جج کی کونسنٹ کے بغیر آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے مثال کے طور پر جیسے اب لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جا کے کام کریں یا کوئٹہ ہائی کورٹ میں جا کے بلوچستان میں کام کریں اور اسی طرح جو بلوچستان کے رہنے والے ججز ہیں وہاں جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے جج آف دہائی کورٹ تو وہ دوسرے صوبے میں جا کے کام نہیں کرتے کیونکہ آرٹیکل ٹو ڈبل زیرو کہتا ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر آپ نہیں بیج سکتے تو جب مرضی کے بغیر نہیں بیج سکتے تو پھر اس طرح کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جج دوسرے صوبے میں چلا جائے لیکن جب اس میں آرٹیکل ٹو ڈبل زیرو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جج کو اگر حکومت کسی جج کے جو فیصلے سے ناخوش ہوتی ہے تو پھر آپ ان کو جو لہور آئی کورٹ کا جج ہے ان کو وہ بیج دیں کوہٹا میں اور کہ وہ وہاں بھی کام کریں اور یہ جو ٹرانسفرنٹ پوسٹنگ کا جو پرنسیپل ہے یہ جو لاؤ ہے نا یہ بھی ایک کلونیل لاؤ ہے ہمارے ہاں یہ جو لاؤ بنیادی طور پر آیا اس کالونی کو چلانے کے لیے تاج برطانیہ نے اور ملازموں کے اوپر جب یہ لاغو کیا تو وہ بھی یہ تھا کہ تاکہ خوف کے تحت رکھا جائے اگر آپ تھوڑا سا بھی سوال کریں تو پھر آپ کو اٹھا کے تو ٹرانسفر کر دیا جائے اور آپ نے ڈر کے کرنی ہے ملازمت جو کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ Honorable Judges of the High Court کو یہی ایک جس طرح ایک ان کا جو سٹیٹس ہے ان کو اس طرح لوڑڈون کر دیا گیا ہے جب جیسے ان کے اوپر لٹکتی تلوار ہے کہ وہ جہاں چاہے ان کو پورے پاکستان میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں آپ امریکہ یورپ کے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ جو امپلائز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کی ریزیڈنس ہے وہ وہیں سرف کرتے ہیں تاکہ بہتر سرف کر سکیں یہ خوف نہیں ہے کہ وہ دوسری کانٹی میں جا کے سرف کریں گے دوسرے شہر میں جا کے سرف کریں گے اور بہتر نتائج بھی تب ہی دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ہیں وہیں پہ وہ سرف کریں لیکن یہ تبدیل کر کے ایک خوف کی قفیت بھی ساتھ رہے گی کہ آپ کو جو ہے وہ جب چاہیں ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ فیصلے کریں جب چاہے ہم فیصلے نہ کریں تو گویا ایک ازاد عدلیہ پر ایک حملہ ہونے جا رہا ہے میں اس کو ان ترامین کو پاکستان کی ازاد عدلیہ کے اوپر حملہ سمجھتا ہوں ان آئینی ترامین کو اگر یہ منظور ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی جب ازاد عدلیہ پر حملہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق پر آپ کا جو رائٹ ٹو لائف ہے اس کے اوپر حملہ ہے ان کا جو رائٹ ٹو پرپٹی ہے اس کے اوپر حملہ ہے پاکستان کے عوام کو جو زندگی کو جینے کا حق ہے وہ ان کے اوپر حملہ ہے کیونکہ جہاں پہ آئین پاکستان کے تحت جو جج ہے وہ امپارشل ہو کے اس نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اوت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے اور کانسٹیٹویشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے باقیوں کے مطلق حکومت کے مطلق اور جو اگزیکٹف ہوتی ہے یا جو شہری ہوتے ہیں ان کے مطلق یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین پر عمل کریں گے جبکہ جو آنریبل ججز ہیں سپیریور جوڈیشری کے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے انہوں نے آئین کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا ہوتا انہوں نے آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اور اس ان امینڈمنٹس کے ذریعے گویا جو آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں وہی غیر محفوظ ہوگے تو جب وہ غیر محفوظ ہوگے تو پچیس کروڑ عوام غیر محفوظ ہو رہے ہیں لہذا میں یہ مطالبہ بھی کروں گا یومی رائٹس کے پلیٹ فارم سے ایز ای لائر آف تا پاکستانی کمیونٹی اور لائرز کمیونٹی کے ایک نمائندی کی حسیہ سے اور ایک شہری کی حسیہ سے بھی کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ کسی بھی صورت نہ وقلہ قبول کریں گے نہ ازاد عدلیہ کے جو امپارشل ججز جو ہے وہ ان کو قبول کریں گے اور نہ پاکستان کے عوام ایسی ترامیم کو قبول کریں گے جس میں پچیس کروڑ عوام کے اوپر ایک ایسے جج کو بٹھا دیا جائے ترامیم کے ذریعے جو صرف ایک حکومت کا نمائندہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکستان کے متلق درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قومی سلامتی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے